السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم ناظرین اس ویڈیو میں قصص النبیین حصہ اول سبق نمبر سولہ یعنی قصت ابراہیم کا سبق نمبر سولہ بیت المقدس بیت المقدس لے کر حاضر ہے بیت المقدس بیت المقدس وکان لی ابراہیم زوج اخرى اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک دوسری بیوی بھی تھی وکان لی ابراہیم زوج اخرى اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زوج اخرى دوسری بیوی تھی ایک دوسری بیوی تھی وکان لی ابراہیم زوج اخرى اور ابراہیم علیہ السلام کی ایک دوسری بیوی تھی اسمها سارة ان کا نام سارة تھا وکان لی ابراہیم ولد آخر من سارة اسمه اسحاق وکان لی ابراہیم ولد آخر اور ابراہیم علیہ السلام کا ایک دوسرے لڑکا بیتا ایک دوسرے بیٹا بیتا من سارة حضرت سارہ علیہ السلام سے اسمہ اسحاق ان کا نام اسحاق تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایک دوسرا لڑکا تھا ایک دوسرا بیٹا تھا من سارہ تھا حضرت سارہ علیہ السلام سے اسمہ اسحاق ان کا نام اسحاق تھا وسکان ابراہیم فی الشام وسکان ابراہیم فی الشام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ملک شام میں سکونت اختیار کی سکانا یسکون سکانا من سکونت اختیار کرنا وسکانا اصحاق اور اصحاق علیہ السلام نے بھی ملک شام میں سکونت اختیار کی وبانا اصحاق بیتا للہی فی الشام اور حضرت اصحاق علیہ السلام نے اللہ رب العزت کے لئے شام میں یعنی ملک شام میں ایک گھر تعمیر فرمایا وبانا اصحاق بیتا للہی فی الشام اور حضرت اسحاق علیہ السلام نے اللہ رب العزت کے لئے ملک شام میں ایک گھر تعمیر کیا کاما بانا ابوہو و اخوہو بیتا للہی فی مکہ تھا جیسا کہ ان کے والد اور ان کے بھائی نے بیتا للہی اللہ رب العزت کا گھر تعمیر کیا اللہ رب العزت کے لئے گھر تعمیر کیا تھا فی مکہ تھا مکہ المکرمہ کے اندر جیسا کہ ان کے والد اور ان کے بھائی نے ایک گھر اللہ رب العزت کے لئے بنایا تھا فی مکہ تا مکہ کے اندر وَهَذَا الْمَسْجِدُ الَّذِي بَنَاهُ إِسْحَاقُ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي الشَّامُ هُوَ بَيْتُ الْمَقْدِسِ وَهَذَا الْمَسْجِدُ الَّذِي بَنَاهُ إِسْحَاقُ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي الشَّامُ اور یہ وہ مسجد ہے جس کی تعمیر حضرت عسیق علیہ السلام نے ملک شام میں کی تھی ہوا بیت المقدس یہی بیت المقدس ہے وَهُوَ الْمَسْجِدُ الَّذِي الْأَقْصَى اور یہی وہ دور کی مسجد ہے جس کے اردگرد اللہ رب العزت نے برکتیں رکھ دی ہیں وَبَارَكَ اللَّهُ فِي أَوْلَادِ إِسْحَاقُ كَمَبَارَكَ فِي أَوْلَادِ إِسْحَاقُ اور اللہ رب العزت نے اسحاق کی اولاد میں برکت دی جیس طرح اللہ رب العزت نے حضرت اسماعیل کی اولاد میں برکت دی وَكَانَ فِيهِمْ أَنْبِيَاءُ وَمُولُوكُ اور حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں انبیاء بھی ہوئے اور بادشاء بھی ہوئے مسجد جمع مساجد مسجد کے معنی میں ہے بَارَكَ يُبَارِكُ مُبَارَكَةً بَابَرَكَتْ بَنَانَا حَوْلَا بارَكَ اللَّهُ برکت دینا اولاد یہ ولدوں کی جمعہ ہے اس کے معنی بچے انبیاء نبیوں کی جمعہ ہے نبی ملک کی جمعہ آتی ہے ملوک بادشاء اور یہ وہ دور کی مسجد ہے جس کے اردگیت اللہ رب العزت نے برکت رکھتی ہے برکتیں رکھتی ہے وَبَارَكَ اللَّهُ فِي أَوْلَادِ اِسْحَاقُ اور اللہ رب العزت نے حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں اسی طرح برکت دی جس طرح اللہ رب العزت نے حضرت اسمائل علیہ السلام کی اولاد میں برکت دی وَكَانَ فِيهِمْ أَنْبِيَاءُ وَمُولُوكُ اور حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں کچھ انبیاء بھی ہوئے اور کچھ بادشاء بھی ہوئے وَكَانَ لِسْحَاقَ وَلَدٌ اور حضرت اسحاق علیہ السلام کا ایک لڑکا تھا اسمہ یعقوب ان کا نام یعقوب تھا وَكَانَ نَبِيًّا اور وہ بھی نبی تھے وَكَانَ يَعْقُوبُ لَهُ اثنہ عشرہ وَلَدًا اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے بارہ لڑکے تھے اثنہ عشرہ وَلَدًا یعنی بارہ لڑکے تھے کَانَ يَعْقُوبُ لَهُ حضرت یعقوب علیہ السلام کے اثنہ عشرہ وَلَدًا بارہ لڑکے تھے مِنْهُمْ يُوسف بنو یعقوب انہی بارہ لڑکوں میں سے ایک حضرت یوسف بن یعقوب بھی تھے وَيُوسفُ لَهُ قِصَّتٌ عجیبتٌ فِي الْقُرْآنِ اور حضرت یوسف علیہ السلام کا انو کا قصہ قرآن کریم کے اندر موجود ہے وَيُوسفُ لَهُ قِصَّتٌ عجیبتٌ فِي الْقُرْآنِ اور حضرت یوسف علیہ السلام کا ایک انو کا قصہ قرآن کریم کے اندر موجود ہے وَإِلَيْكَ حَدِهِ الْقِصَّةَ تو لیجئے آپ کے حوالے کرتے ہیں یہ قصہ وَإِلَيْكَ حَدِهِ الْقِصَّةَ تو لیجئے آپ کے حوالے کرتے ہیں یہ قصہ قصتٌ جمع قصہ سن اس کا مطلب ہوتا قصہ کہانی اور عجیبتٌ اس کا مطلب ہوتا ہے انوکہ عجیبتٌ اس کا مطلب انوکہ وَإِلَيْكَ حَدِهِ الْقِصَّةَ تو لیجئے آپ کے حوالے کرتے ہیں یہ قصہ